اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے جو گرافک ڈیزائننگ کا ہم آپ کو پیکج پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اچھا اس پورے پیکج میں نا صرف ہم آپ کو کورس پروائیڈ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پریمیم ٹیمپلیٹس بھی پروائیڈ کریں گے جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جیسے کہ اگر آپ کو جوب کرنا چاہتے ہیں تو ان سکیلز کو سیکھ کر ان ٹیمپلیٹس پر آپ کام کر کے ایزیلی جوب بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنا بزنس رن کرتے ہیں تو ان ٹیمپلیٹس کی مدد سے آپ اپنے بزنس کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں اور ان ٹیمپلیٹس کی مدد سے آپ اپنی کریٹیو ایجنسی بھی لانچ کر سکتے ہیں ہمارے سامنے ایسے بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر لوگ پندرہ بیس ہزار روپے پے کر کے اور گرافک ڈیزائننگ سیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں کوئی اچھی جوب آفر نہیں ہوتی وہ جوب نہیں انہیں ملتی کیونکہ وہ پندرہ بیس ہزار روپے کر کے ہو سکتے ہیں سکیلز تو سیکھ جائیں لیکن انہیں مکمل روڈ میپ نہیں دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے گرافک ڈیزائننگ ایک ایسی سکیل ہے جس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں سب سے زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جو بھی بزنس لانچ کرتا ہے اسے سب سے پہلی ضرورت ایک گرافک ڈیزائنر کی پڑتی ہے اور گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آپ کے ایکسپیرینس سے زیادہ آپ کے پورٹ فولیو کو اہمیت دی جاتی ہے پورٹ فولیو یعنی کہ ایسی چیزیں جو آپ پہلے بھی ڈیزائن کر چکے ہیں پہلے بنا چکے ہیں اپنے کسی کلائنٹ کے لیے تو آپ اپنے نیو کلائنٹ کو دکھانے کے لیے سیمپل کے طور پر بھی وہ آپ اسے ریپریزینٹ کرتے ہیں تو اسے آپ بیسیکلی پورٹ فولیو کرتے ہیں تو اسی پورٹ فولیو کو پروفیشنل لک دینے کے لیے ہم نے آپ کو بہت سے پریمیم ٹیمپلیٹس بھی پروائیٹ کر دی ہیں تو ہم ایک نظر اب ٹیمپلیٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو میں آپ کو پروائیٹ بھی کر دوں گا تو یہ کچھ آپ ٹیمپلیٹس دیکھ رہے ہوں گے یہ سب کی سب پریمیم ٹیمپلیٹس ہیں جو ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے ان میں کرنا صرف یہی ہے کہ آپ نے انہیں اوپن کرنا ہے اور آپ نے اسے ایڈٹ کر دینا وہ کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھا بھی دوں گا یہ سب سے پہلے 3D فونٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں سو سے زیادہ آپ کے پاس پریمیم 3D فونٹس بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ ٹیمپلیٹس دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو کھول کے بھی یہ بھی دکھا دوں گا یہ بہت ایزی ٹو یوز ہیں اور بہت پروفیشنل لکھ دیتے ہیں یعنی سٹارٹنگ میں اگر آپ مینویلی یہ ٹیمپلیٹس بنانے لگ جائیں تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا تو اسی چیز کو اوورکم کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ پریمیم ٹیمپلیٹس بھی دینے ہیں اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک دو فونٹس میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھالتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے اور ہم اسے کس طرح سے ایڈٹ کریں گے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے یہ اس کی سورس فائل ہے اسے ہم اوپن کر لیں گے جو کہ فوٹو شوپ فورمیٹ میں ہے تو یہ ہم نے ٹیمپلیٹ اوپن کر لیا ہے اور یہ فولی ایڈی ٹیبل ہے آپ نے صرف اس کی ٹیکسٹ والی جو لیئر ہے اس میں جا گے آپ نے ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا ہے اور وہ آٹومیٹکل اس پر اپلائے ہو جائے ویسے تو اسے ایڈٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ آپ کو اپنے کورس میں پروائیڈ بھی کر دی ہے لہذا سے ابھی بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ میں اس کی ٹیکسٹ والی لیئر میں جا گے اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں یہاں سے اور میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے آلیز ویل پہلے کریش تھا اور اب آلیز ویل ہے یہاں سے میں اپنے حساب سے سائز وگرہ اس کے ایڈیسٹ کر رہا ہوں اور یہ سب چیزیں ہم نے کورس میں اچھی طرح سے ایکسپین کر دی ہیں یہاں پر صرف میں آپ کو ایک کوئی ایک ایکسپل دے رہا ہوں یہ میں نے ٹیکس چینج کر لیا اور اب میں نے سمپلی کنٹرول ایس کرنا ہے اور واپس اپنی فائل میں جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ جو ٹیمپلیٹ تھا وہ اس پر اپلائے ہو چونکہ ہم نے صرف جا کے اس کا ٹیکسٹ میں سے اس کو ایڈٹ کیا ہے تو یہ سب ہی جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ اسی طرح کہ آپ نے صرف سمپلی اسے اوپن کرنا ہے اور اس کی ٹیکسٹ کی فائل میں جا کر آپ نے اسے ایڈٹ کرنا ہے اور وہ فونڈ اس پر اٹومیٹکلی اپلائے ہو جائے گا For example میں نے آپ کو ایک اور میں نے فونڈ یہاں پر اوپن کی ہے اس کو بھی میں اس کی ٹیکسٹ فائل میں گیا ہوں اور میں اس کا ٹیکس چینج کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ نے کس طرح ایزیلی آپ نے ٹیمپلیٹ کو اپلائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے گرافکس لکھتی ہے اور اسے میں نے ایڈ دی اینڈ اسے کنٹرول ایس سے سیف کروں گا اور یہ دیکھیں تو اسی طرح یہاں پر بے شمار فونڈس ہیں پریمیم ٹیمپلیٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے صرف ان کے ٹیکسٹ کی جا کے پروپرٹی میں چینج کرنا ہے انہیں ایڈٹ کرنا ہے اور وہ اس پر جو تھری ڈی آپ کا فونڈ ڈیزائن ہے وہ تیار ہو جائے گا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ان ٹیمپلیٹس کو کس طرح سے ایڈٹ کریں گے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل اپنے ہمارے ویڈیو لیکچرز جو ہیں جو ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے اسے ہمیں ڈیٹیل سے بتا دی ہے تو آپ وہاں سے بھی ایزیلی اس چیز کو لرن کر سکتے ہیں تو یہ کچھ تھری ڈی فونڈس تھے اب ہم مزید ٹیمپلیٹس بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہیں تھری ڈی لوگو موک اپس اس میں آپ نے سمپلی اپنے لوگو کی پی این جی فائل اس میں انسرٹ کرنی ہے اور وہ آپ کو موک اپ بنا کر دے دے گا تو یہ میں ایک آپ کو ایڈٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو اگین اسی طرح آپ یہ لیئر دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اپنے لوگو کی جو کہ پی این جی میں ہوگا اس کی تصویر یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیں یہ کچھ لوگو میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے تھے اور یہ میں یہاں پر لاکر پیسٹ کر رہا ہوں اور وہ لیئر جو انہوں نے اس سیمپل میں دیئے اسے میں انویزیبل کر رہا ہوں اور میں کنٹرول ایس سے اسے سیف کر رہا ہوں یہ دیکھیں اتنی آسانی سے ہم نے اس کا لوگو موکپ 3D لوگو موکپ ریڈی کر لی گیا اسی طرح میں آپ کو ایک اور لوگو بھی ایڈیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ بہت ایزی ہیں آپ نے سیمپلی صرف انہیں اوپن کرنا ہے اور ایڈیٹ کر دینا بہت سارے آپ کے پاس یہ ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ 3D لوگو موکپس ہیں آپ نے سیمپلی انہیں اوپن کرنا ہے اور جا کر اپنے لوگو کی پی این جی فائل صرف انسرٹ کرنی ہیں جیسے لاس ٹیم نے کی تھی میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے میں نے کچھ گوگل سے جو پی این جی فائلز ڈاؤنلوڈ کی تھی ان میں اس میں ایک لہا کر یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے اس کا سائز ایڈجسٹ کریں گے ہم اور یہ سائز کس طرح سے میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ لیل کس طرح انویزیبل ہو رہی ہے جو بھی یہ ساری میں نے اپنی جو ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں اس میں میں نے ڈسکس کر دی ہے اتنی آسانی سے ٹیمپلیٹ وہی ہے آپ نے صرف اپنی پی این جی فائل انسٹ کی ہے اس کا سائز ایڈجسٹ کی ہے اور کنٹرول ایس سے اسے سیف کر کے تو یہاں پر اپلائے ہوگے میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹیمپلیٹس بگرہ انہیں ایڈٹ کر کے بھی دکھا دیا ہی it's very easy to use ویسے آپ کو فری میں بھی ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں لیکن وہ فولی ایڈی ٹیبل اور اتنی پروفیشنل لک نہیں رکھتے اور یہ جتنے بھی آپ ٹیمپلیٹس دیکھ رہے ہیں سب کے سب پریمیم ٹیمپلیٹس ہیں ورلڈ بیسٹ ڈرافک ڈیزائنڈرز کے بنائے ہوئے ٹیمپلیٹس ہیں میں نے خود بھی یہ بائے کی ہیں تو اسی طرح یہ جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے بھی ٹیمپلیٹس آپ کو دیا گئے ہیں اس میں آپ کو میں اوپن کر کے بھی دکھا جاتا ہوں یہ بہت سی پوسٹ ہیں یہ آلیٹی ڈیزائن ہے آپ نے صرف انہیں ایڈیٹ کرنا ہے ون کلک ایڈیٹ ہے ایک طرح سے اور جس طرح سے ہم نے لاسٹ فونٹس وغیرہ کو ایڈیٹ کی ہے اس میں بھی صرف لیئر میں جا کے ایڈیٹ کرنا ہے اور یہ بنے بنائے جو ٹیمپلیٹ ہے ان پر اپلائے ہو جائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیمپلیٹ کھولی ہے اس میں آپ ہر چیز ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹ ایڈیٹ کر سکتے ہیں پکچر ایڈیٹ کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ لوگو ہر چیز ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہر چیز کی یہاں پر علیہ دا سے لیئر بنائی ہوئی ہے صرف آپ کو تھوڑی سی سینس چاہیے گرافک سینس چاہیے اور اس کے تھوڑ آپ کسی بھی لیئر کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں انہیں ایڈیٹ کرنے کا طریقہ میں نے اپنے کورس میں بھی ویڈیو میں بھی ڈیٹیل سے سمجھایا ہو جائے جیسے میں یہاں پر نمبر ایڈیٹ کر رہا ہوں اس کی لیئر صرف پک کی ہے اور اسے جا کے میں نے ایڈیٹ کر دیا تو دیکھیں یہاں پر اپلائے ہو گیا ہے پھر دیکھیں آپ ایزی لی اس میں اپنی ایمیجز بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے ایک اور ٹیمپلیٹ اوپن کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نائن ڈیفرنٹ پوسٹ ہیں یعنی یہ نو پوسٹ ہیں اور ہر پوسٹ کا علیدہ سے گروپ بنا ہوا ہے یعنی آپ اسے انڈیویجولی جا کر ایڈیٹ کر سکتے ہیں ہر پوسٹ کو سپریٹ لی آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے فونٹ چینج کرنا ہے وہاں پہ آپ فونٹ چینج کر لیں جہاں ایمیج چینج کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے وہاں ایمیج چینج کر لیں طریقہ وغیرہ سارا میں نے اپنی ویڈیوز میں بتا جئی تو یہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کا جو فولڈر ہے اس میں ہر فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کو پوسٹ مل جائے گی یعنی آپ کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ کوئی فوڈ کا بزنس ہے ریسٹورنٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ کوئی ایڈیوکیشن کا سکول سسٹمز وغیرہ کا کوئی بزنس ہے اس سے ریلیٹیڈ بنائے ہوئے ٹیمپلیٹس آپ کو مطلب ہر طرح کے بزنس کے سے ریلیٹیڈ ٹیمپلیٹس آپ کو یہاں پر مل جائیں گے آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ آپ اسے ایڈیٹ کس طرح کر رہے ہیں فونٹ کس طرح ایڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کس طرح ایڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک بہترین قسم کا ٹیمپلیٹ بڑا پروفیشنل قسم کا ٹیمپلیٹ میں نے اوپن کر لیا ہے اس میں بھی آپ ہر چیز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ ایڈیٹ کر سکتے ہیں پکچرز ایڈیٹ کرنا چاہیں وہ ہو جائیں گی بیگ گراؤنڈ کلر ایڈیٹ ہو سکتے ہیں ٹیکسٹ کلر ایڈیٹ ہو سکتے ہیں آپ یہ اوپر ٹوپ کورنر میں آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں لوگو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں پی ایڈیٹ کر سکتے ہیں پی ایڈیٹ فائل انسرٹ کر کے تو یہ فلی ایڈیٹیبل ٹیمپلیٹ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ اورنج تھا ہم یہاں سے جا کر اس کی شیئر چینج کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہیں سب کے سب فلی ایڈیٹیبل ہیں آپ اس میں ایک ایک چیز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہر فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گے جیسے یہ ریل سٹیٹ سے ریلیٹیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلی ایڈیٹیبل ہے ایک ایک چیز کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی فلڈر میں آپ کو دو دو ٹیمپلیٹس بھی دیئے گئے ہیں تو جب آپ ان ٹیمپلیٹس کی مدد سے اپنا پورٹ فولیو ڈیزائن کریں گے تو آپ کے کلائنٹ پر آپ کا بہت اچھا ایمپریشن جائے گا اور اسی طرح اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ اپنے بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی ان ٹیمپلیٹس کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کے پاس یہ سٹوری ٹیمپلیٹس ہیں یعنی یہ سوشل میڈیا پر سٹوریز بغیرہ لگتی ہیں ان کا بھی بنا بنایا سائز ہے آپ نے صرف انہیں ایڈیٹ کرنا ہے یہ سائز بغیرہ دیا ہوئے آپ نے صرف انہیں ایڈیٹ کرنا ہے یہ سو سے زیادہ ٹیمپلیٹس ہیں جو صرف سٹوریز کے ہیں اسی طرح یہ آپ کے پاس billboard اور poster mockups بھی ہیں یعنی آپ نے صرف اپنی image دینی ہے اور وہ billboard پر لگ کر آ جائے گی یہ بنے بنائی ہے دیکھیں یہاں پر جگہ دی ہوئی ہے یہ picture ہے آپ نے صرف اس کی جگہ پر اپنی picture دینی ہے اسی طرح یہ کچھ بنے بنائے brochures کی ٹیمپلیٹس ہیں اور سمپلی آپ کا client جو بھی آپ کو images دے گا آپ نے وہ یہاں پر insert کرنی ہے اور یہ اس پر apply ہو جائے گی اور یہ بہت useful business card کی category ہے یہاں پر آپ کو بے شمار templates ہیں source سے زائد templates ہیں جو business card سے related آپ کو مل جائیں گے اور یہ fully editable ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ نے سمپلی صرف یہاں پر اپنی images اور text وغیرہ کو edit کرنا ہے اسی طرح یہ certificate templates ہیں یہ بھی اسی طرح سے templates بنے ہوئے ہیں صرف آپ نے text وغیرہ change کرنا ہے کوئی logo add کرنا ہو تو وہاں پر آپ logo add کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بہت اہم بات کہ آپ یہ جتنے بھی templates ہیں انہیں آپ صرف photoshop پر ہی edit نہیں کر سکتے بلکہ آپ انہیں online بھی edit کر سکتے ہیں یہاں پر آپ simply type کریں گے photopia اور یہ website ہے تو اس پر آپ نے صرف source file یہاں سے اٹھانی ہے اور اسے drag کرنا ہے اور یہاں پر drop کر دینا it's that simple یہاں پر سب کی سب جو commands ہیں وہ آپ کو photoshop والی ہی ملیں گے تو اسی طرح سے جیسے ہم نے photoshop میں کی تھی آپ یہاں پر بھی اسے edit کر سکتے ہیں online photopia آپ نے type کرنا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ same وہی commands ہیں in case آپ کے پاس software نہیں ہوتا تو آپ یہاں سے بھی اسے edit کر سکتے ہیں تو اسے edit کر کے یہاں سے پھر آپ آ کے اسے save کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ export میں اس نے آپ کو مختلف format دیئے ہوئے ہیں pngb, jpgb جو بھی آپ کرنا چاہیں اس میں تو اسے آپ select کر کے تو اسے اپنے system میں آپ save کر سکتے ہیں تو یہ free website ہے اور in case کہ آپ کے پاس photoshop نہیں ہوتا تو آپ اسے یہاں پر اس website کو use کرتے ہوئے بھی edit کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر company profile templates بھی ہیں اور یہ بہت ہی demand میں ہے ہر company کیونکہ اپنی ایک profile بنواتی ہے اور یہ بہت expensive ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ charge کیا جاتا ہے جیسے آپ ایک یہ میں آپ کو ایڈ دکھا رہا ہوں جو کہ facebook پر ہے اب اس نے دیکھے یہاں پر لکھا ہوا ہے company profile in just 4000 rupees یعنی یہ 4000 روپے میں company profile آپ کو بنا کر دے رہے ہیں جو کہ آپ یہاں سے ہمارے free of course جو ہم آپ کو templates دیں گے ان کی مدد سے آپ easily اور free of course بنا سکتے ہیں اس میں ہر page کے جو designs ہیں وہ الیدہ الیدہ group میں بنے ہوئے ہیں آپ نے صرف اس group کو open کرنا ہے اور ہر چیز اس میں editable ہے یہ fully editable ہوتے ہیں تو آپ ان templates کی مدد سے اپنا business بھی شروع کر سکتے ہیں اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو editable templates provide کر دی ہیں اس میں data جو آپ کا client آپ کو دے گا آپ نے صرف وہ یہاں پر put کرنا ہے insert کرنا ہے ان templates کو edit کرنا ہے اور یہ ready ہو جائیں گے easily جیسے میں آپ کو یہاں پر ایک picture دکھاتا ہوں آپ یہ picture دیکھ سکتے ہیں یہ ایک add ہے جو کہ facebook پر run کیا گیا ہے اور اس میں وہ 4000 روپیز لے رہا ہے company profile design کرنے اور یہ آپ کو میں نے free templates provide کر دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ بندہ 5000 روپے لے رہا ہے آپ کی company profile کو design کرنے کا اور ضرور نہیں آپ صرف یہاں company profile کی campaign ہی run کر سکتے ہیں facebook وغیرہ پر آپ یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں social media post کی campaign run کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی social media post design کر کے دیں گے browser design کر کے دے سکتے ہیں cards design کر کے دے سکتے ہیں اسی طرح یہ cv ہے اس کے template's ہیں آپ اس کی بھی campaign run کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو cv جو ہے design کر کے دیں گے professional قسم کی اور اس میں ہے کیا simply یہ دیکھیں template آپ کے پاس بے تہاش ہیں آپ نے صرف information یہاں پر edit کرنی ہے اور آپ کی cv جو ہے وہ ready ہو جائے گی اب اس میں کچھ چیزیں رہ گی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہمارے پاس id post کے نام سے بنا ہوئے یا نہیں یہاں پہ بنے بنائے اید کے templates ہیں آپ اس میں کچھ edit کرنا چاہے تو آپ کر آپ اپنا email یہاں پر insert کر سکتے ہیں اپنا logo یہاں پر آپ edit کر سکتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں fully editable ہے باقی سب templates کی طرح آپ اس میں بھی ہر چیز edit کر سکتے ہیں آپ picture کوئی add کرنا چاہے ہیں logo edit کر سکتے ہیں جس بھی company کے لیے آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ کے client ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ میری company کے بحاف پر آپ اسے design کر دیں اور اس پر ہمارا logo لگا دیں تو آپ اسے لیے اسے edit کر سکتے ہیں اسی طرح عید کے علاوہ رمضان کریم کے حوالے سے بھی یہاں پر templates آپ کو مل جائیں گے یہ بھی اسی طرح سے fully editable ہیں اسی طرح یہاں پر 14 اگست اور 23 مارچ کے templates بھی آپ کو دے دئیے گئے ہیں اسی طرح آپ کے پاس facebook cover templates بھی ہیں یعنی جو facebook کا cover ہے اس میں بنا بنایا size ہوگا آپ نے صرف اپنی وہاں پر picture وغیرہ جو بھی آپ جس طرح اسے edit کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ feedback templates ہیں یہ بھی بہت use ہوتے ہیں بہت important ہیں اس میں بھی آپ اپنے customer کا feedback جو ہے graphically دیکھیں اس طرح سے خوبصورت طریقے سے آپ represent کر سکتے ہیں ان short یہ کہ ان templates اور ہمارے course کی مدد سے نہ صرف آپ job حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کے business کو آپ boost کر سکتے ہیں اس سے related کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہر field سے related یہاں پر templates موجود ہیں اور lastly آپ اپنی creative agency بھی کھول سکتے ہیں یعنی آپ social media پر campaigns run کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو cv design کر دیں گے ہم آپ کو company profile design کر دیں گے یعنی یہ 3D fonts ہیں 3D logo mockups ہیں اسی طرح سے social media posts ہیں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو جن کے بارے میں creative agency بنا سکتے ہیں اور easily free of cost آپ ان چیزوں کو ہمارے templates کی مدد سے design کر سکتے ہیں تو اس میں بہت سی اہم چیزیں تو میں نے یہاں پر آپ کو open کر کے بھی دکھا دی ہیں اور کس طرح سے edit کرتے ہیں وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی discuss کر دیا ہوا اور باقی آپ یہ خود بھی ان چیزوں کو explore کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سے templates یہاں پر موجود ہیں جیسے آپ یہاں پر web banner کے نام سے یہاں پر آپ کو templates مل جائیں گے یعنی آپ کی website جو banner use کیے جاتا ہے اگر آپ کسی website کے ساتھ working کر رہے ہیں یہاں آپ کی اپنی website ہے تو اس پر banner میں آپ اسے banner لگانے کے لیے اپنی website پر آپ ان templates کو use کر سکتے ہیں آپ اپنے client کے لیے بھی ان چیزوں کو use کر سکتے ہیں ملہبین case آپ جو client ہے وہ آپ کو ایک product کی white background کے ساتھ picture دیتا ہے کہ اسے آپ اچھے طریقے سے represent کر دیں آپ کسی page شیئر کرنا چاہ رہا تو یہاں پر آپ کے پاس product mockups کے نام سے بھی آپ کو بہت سے templates دے دیئے گئے ہیں انہیں آپ نے صرف open کر نا اور جو بھی product کی picture ہوگی وہ یہاں پر لاکر آپ نے edit کر دینا ہے مطلب یہ اس طرح کہ جو آپ کوئی perfume ہو سکتا ہے آپ اسے یہاں پر edit ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے client کے پاس کچھ اور watches چیز ہو سکتی ہیں تو it depends آپ client آپ کو کوئی product دے سکتا ہے اور آپ یہاں پر ان mockups پر لاکر انہیں edit کر سکتے ہیں اور انہیں edit کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے صرف image ہے اسے crop کرنا ہے اور اسے یہاں پر آپ نے لاکر adjust کر دی گا طریقہ جو اس ٹیٹوریلز میں templates کے علاوہ بھی یعنی manual قسم کی جو designing ہے وہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دی ہے آپ اپنے document میں سے کوئی stamp یا کوئی sign آپ اپنے دوسرے document میں paste کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ آپ کو ٹیٹوریل میں بتا دی ہے اور انہیں ٹیٹوریلز میں میں لازٹ میں اپنے client کا project بھی آپ کو design کر کے دکھا دی ہے تاکہ آپ familiar ہو جائیں کہ clients کو کس طرح سے deal کرنا اور ان چیزوں کو کس طرح سے design کرنا تو ان ٹیٹوریلز میں آپ کو ایک ایک چیز بہت sequence سے اور بہت detail سے سمجھائی گئی ہے کہ آپ کئی پچاس ہزار روپے دے کر بھی سیکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے نہیں بتایا جائے گا جس طرح سے ہم